رسول رسول رحمت ہے کیوں عرض کر رہا ہوں جس خدا نے یہ نظام رکھا کہ جب جسم تھک جائے بے اختیار نیند آ جائے محاورہ ہے کہتے ہیں سولی پہ بھی نیند آ جاتی ہے بے اختیار نیند آ جائے اس نے یہ نظام کیوں نہیں جسم میں رکھا کہ جب فجر کا وقت ہو تو بے اختیار نیند کھل جائے جب نماز کا وقت ہو بے اختیار انسان بے دار ہو جائے کہا نہیں جو چیز تمہارے لیے ضروری ہے سلاؤں گا بے اختیار اب یہ تمہارا ظرف اور ذوق ہے کہ تم اپنے اختیار سے اٹھ کے مجھے سجدہ کرو مین میں اختیار آتی ہے تو نماز کے لیے نیند کھلتی کیوں نہیں بے اختیار اگر نماز کے لیے نیند کھلے بے اختیار تو جبر لازم آئے گا میں یہ جبر نہیں چاہتا ہوں جبر محبت ہے جبر رافت ہے جبر رحمانیت ہے قہر محبت ہے جو چیز تمہارے لیے ضروری ہے وہ جبرن دیں گے جو چیز میرے حقوق ہے وہ جبرن طلب نہیں کریں گے جس خدا نے عبادت جبرن نافذ نہیں کی اس دین میں کہاں سے جبر و تشدد اور ٹیرورزم آ سکتا ہے کہاں دین میں جبر ہے کہاں ٹیرورزم ہے کہاں تشدد ہے کوئی تشدد نہیں دین میں تشدد نہیں ہے دین میں جبر نہیں ہے اور جو مسلمان دین میں جبر و تشدد سے کام لے رہے ہیں قہر و غلبے کی اسکیم کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ مسلمان مسلمان نہیں ہیں حقیقی معنی میں یا خود کنفیوز ہیں یا گمراہ ہیں انہیں اون نہ کریں ڈسون کریں کہہ دیں یہ ہمارے نہیں ہیں ہم میں سے نہیں ہیں یہ نہ ہمارے ہیں نہ ہم میں سے ہیں نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اگر ان کا دین سے تعلق ہوتا سنیں تلخ جملہ کہہ رہا ہوں سب سن رہے ہیں بے گناہ جو مرے ہیں اور شہید ہوئے ہیں ان کے ورسہ بھی اس میں کتنے ہوں گے تلخ جملہ ہے پیغام ہے اگر ان کا دین سے تعلق ہوتا آج تک جتنے پمبلاس ہو رہے ہیں کتنے مسجدوں میں ہوئے نمازیوں پر ہوئے جلو سے عذا پر ہوئے بہرحال نماز کوئی پڑھلا ہو کسی بھی مسجد کے مطابق نماز پڑھلا ہوئے رسول کریم نے تو غیر مذہب کے لوگوں کو مسجد میں ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی اجازت دے دی آج کا مسلمان صرف مسلح کی فرق کے بنا پر نمازیوں کو بھی حلا کر دیتا ہے اور کہیں تو مسلح کی فرق بھی نہیں ہے اپنے مسلح کے لوگوں کو حلا کر رہے ہیں اگر یہ واقعان واقعان ذرا سا بھی حقیقتاً اسلام سے تعلق ہوتا تو آج تک ذرا دیکھئے جو واقعی فہش جگہیں ہیں سینیما ہال ہیں وغیرہ وغیرہ ان پر اتنے بمبلاز نہیں ہوئے ان اسلام پسندوں کی طرف سے اسلام پسند ہیں آپ اللہ کا دین پھیلانا چاہتے ہیں تو جہاں برائیاں ہو رہی ہیں وہاں بمبلاز کیجئے جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے وہاں جو بمبلاز کر رہے ہیں یہ تو بہرحال نماز پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں تو آکے سمجھا دی دیں کہ بھائی یہ طریقہ نہیں یہ طریقہ ہے جو بالکل ہی بے دین ہے اس پر آپ کا لطف و کرم ہے اور نعوذ باللہ اب میں مجبور ہوں کیا کہوں کیا کہوں یہ جو کارمائیاں ہوتی ہیں اس کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے بس اب جو جملہ کہنا چاہ رہا تھا نہیں کہوں گا بہت تلخ ہو جائے گا اتنا ہی کافی ہے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنمہ حال اور یہ فہاشی کے مراکز یہ اسلامی مراکز ہیں اور مسجدیں اور امام بارگاہیں یہ غیر اسلامی جگہ ہیں یہیں سے پہچان لیجے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے کون کس کے لیے خدمت انجام دے رہا ہے ایک طرف مسلمان تباہ ہو رہے ہیں ایک طرف مسلمانوں کی مذہبی جگہیں تباہ ہو رہے ہیں مسلمان کس محنت سے کس مشقت سے امیر غریب سب مل کر ابھی چندے کی یہاں اپیل ہوئی تھی قبرستان تعمیر ہو رہا ہے قبرستان کیلئے زمین خریدی جاری ہے آپ سب تعاون کریں میں بھی کہتا ہوں آپ تعاون کریں جتنے لوگ تعاون کر سکتے ہیں تعاون کریں آخرت میں پیسہ لے جانے کا یہی طریقہ ہے لوگ کہتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں وائز لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا کا پیسہ مال یہی رہ جائے گا یہ قبر میں نہیں جائے گا یہ آخرت میں ساتھ نہیں جائے گا میں کہتا ہوں نہیں ساتھ جائے گا ساتھ لے جانے کا طریقہ ہوتا ہے اگر آپ پاکستانی ہیں اور آپ کے پاس پاکستانی پیسہ ہے اور آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں امریکہ میں پاکستانی روپیہ تو چلتا نہیں امریکہ میں ڈالر چلتا ہے تو آپ یہ روپیہ نہیں لے جا سکتے اور یوں ہی لے جائیں گے تو چلے گا نہیں آپ اسے کسی ایکسچینج میں جا کر روپے کو ڈالر سے بدلیں گے اب چل جائے گا تو دنیا کا دھن دولت جو ہے یہ آخرت جائے گا مگر اس ایکسچینج میں جا کر تبدیل کرا لیجئے قبلستان بنوائیے مسجدیں بنوائیے رسول کی راہ میں خرج کیجئے امام کی راہ میں خرج کیجئے دین کی راہ میں خرج کیجئے انسانیت کی راہ میں خرج کیجئے یہ پیسہ وہاں جائے گا بہرحال مثال دے رہا تھا کہ یہ اپیل ہوئی میں بھی اپیل کر رہا ہوں آپ ضرور کریں اور اسی طرح مسجدیں امام بارگاہیں مدرسے یا ملک کی املاک کس محنت سے بنتی ہے امیر غریب سب جس کے پاس جتنا ہے وہ چندہ دیتے ہیں محنت سے پیسہ کماتے ہیں چندہ دیتے ہیں اور آپ نے ایک بم بلاس میں مسجد اڑا دی اللہ کے گناہ گار ہوئے سرمایہ برباد کیا مسلمانوں کا مسلمانوں کو ہر لحاظ سے کمزور کیا اور پھر بھی آپ مسلمان ہیں اور آپ کے پاس اصلی اسلام ہے باقی سب کے ساتھ نقلی اسلام ہے یا منحرف اسلام ہے ہرگز یہ جماعت اسلامی نہیں آئے وہ چاہے یہودیوں کے ایجنٹ ہو امریکیوں کے ایجنٹ ہو اسرائیلیوں کے ایجنٹ ہو یا شیطانیوں کے ایجنٹ ہو جس کے بھی ایجنٹ ہو مگر مسلمان نہیں ہیں جملہ تعلق ہے مگر مجبور ہوں کہنے پر اسلام کا کہیں دور دور دہشتگردی ظلم تعدی بربریت اور ٹیررزم سے تعلق نہیں ہے نہ اسلام کا نہ قرآن کا نہ محمد عربی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ نظام علیہ وآلہ وسلم کا رحمت عرب رحمت عرب یه